ہلو بچوں ویلکم تو ای کلاس امید کرتا ہوں آپ لوگ خیرد آپ شت سنگے تو بچوں آج ہم پڑھیں گے لیسن نمبر نائن دو پنڈیت امید کرتا ہوں آپ لوگ نے لیسن نمبر ایٹ کا کاپی کمپلیٹ کیا ہوگا اور مجھے دکھائیں گے آپ ٹھیکے تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں بچوں دو پنڈیت تھے ایک تھے چاچا دوسرا تھا بھتیجہ ایک بار دونوں ایک گاؤں میں گئے وہاں پہنچ کر وہے اپنے یاجمان کے گھر ٹھہرے یاجمان نے خوب اور بگت کی اور انہیں آٹا دیتے ہوئے کہا کہ وہے لڈو بنا کر کھائے تو کہانی کچھ اس طرح شروع ہوتے ہیں کہ دو پنڈیت ہوتے ہیں ایک چاچا دوسرا بھتیجہ وہ دونوں کیا کرتے ہیں ایک گاؤں میں جاتے ہیں اور وہاں پہنچ کر اپنے یاجمان کے گھر میں ٹھہر جاتے ہیں جہاں ان کو تھہرنا تھا یاجمان ہوسٹ کو کہتے ہیں ان کے ہاں تھہر جاتے ہیں اور وہ جو یاجمان ہوتے ہیں وہ ہے ان کے خوب آو بگت کرتے ہیں آو بگت نیچہ آپ کو دیا ہوئے سواگت کرنے کو آو بگت کہتے ہیں اور ان کو آٹے دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان سے آپ لڈو بنا کر کھائیے چاچا بھتیجے نے چورمہ تیار کیا چورمے کے لڈو بنائے پانچ لڈو بنے اب چاچا بھتیجہ دونوں سوچنے لگا کہ انہیں برابر برابر بھانٹا کیسے جائے اس کے بعد چاچا بھتیجہ نے چورمہ بنایا چورمہ کیا کہتے ہیں بنا ہوا آٹے کو چورمہ کہتے ہیں اور چورمے کے لڈو بنایا کتنے لڈو بنایا پانچ لڈو بنایا اور اس کے بعد چاچا بھتیجہ آپ حساب لگانے میں ویڑ جاتے ہیں کہ کیسے کیسے ان کو بھٹا جائے پانچ لڈووں کو چاچا بٹی جا نے تائک کیا کہ ہم گھونگے بن کر لیٹ جائے جو پہلے بولے وہ دو کھائے اور جو نہ بولے وہ تین کھائے اب انہوں نے کیا کیا اب انہوں نے ایک کھیل کھیلا انہوں نے کہا کہ وہ دونوں گھونگے بنتے ہیں جو پہلے بولے گا وہ دو کھائے گا اور جو پہلے بولے گا وہ دو کھائے گا اور جو نہ بولے وہ تین کھائے گا جو نہیں بولے گا وہ تین کھائے گا چاچا بٹی جا دونوں بینا بولے لمبے فیل کر لیٹ گئے اب بھائی ہونا یہ تھا جو نہیں بولنا تھا اس کو تین کھانا تھا جو بولنا تھا دو کھانا تھا تو دونوں لمبے فیل کر لیٹ جاتے ہیں لمبے فیل کر لیٹ جانا پاؤں کی سید کر کے یہ آجمان نے آ کر دیکھا تو نہ کوئی بولتا تھا اور نہ ہی کوئی ہلتا ڈلتا تھا اب یہ آجمان آتا ہے جن کے ہاں یہ تھیرے تھے وہ آتے ہیں اور اب ہونس کو وہ دیکھتے ہیں تو وہ آواز لگاتے ہیں تو نہ کوئی ہلتا تھا نہ کوئی ڈلتا تھا نہ کوئی بولتا تھا بولوانے کی بہت چیشٹا کی پر کوئی جواب نہیں دیتا تھا انہوں نے باتیں کرنے کی بہت کوشش کیا لیکن کوئی جواب نہیں دیتا تھا سب سوچنے لگے کون جانے کسی وشیلے جانور نے انہیں کارٹ نہ لیا ہو اب اس کے بعد سب سوچنے لگتے ہیں کہ ان دونوں کو کیا بتا کسی وشیلے جانور نے کارٹا ہوگا جن کا ذہب اللہ ہوتا ہے یہ آجمان نے کہا آئیے ہم سب مل کر ان کا انتیم سنسکار کر دے اب انتیم سنسکار تک بات پہنچ جاتے ہیں وہ یہ آجمان کہتے ہیں کہ ان کا ہم انتیم سنسکار کرتے ہیں انتیم سنسکار آخری جو رسمیں ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہندو مذہب میں انتیم سنسکار کرنا جب کوئی مر جاتے ہیں ادھر لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے ادھر چاچا بھتیجہ لیٹے لیٹے سن رہے تھے اب یہاں پہ سب ہی باتیں کر رہے تھے چاچا بھتیجہ کو سب سنائی جارہا تھا لیٹے لیٹے وہ سن رہے تھے دونوں من ہی من سوچنے لگے یہ ہے تو غلط ہو رہا ہے لیکن بھولے کون جو بولے گا اس سے دو ہی لڈو ملے گا اب دونوں من سوچ جاتا کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے اب اگر بولے گا تو دو ہی لڈو ملے گا ٹھیک ہے تو اسی لئے کوئی بول نہیں رہا تھا گاؤں کی لوگ اکھٹے ہو گئے اور آرتھی تیار کرنے لگے اب اکھٹے ہوتے ہیں گاؤں کے لوگ اور ان کا آرتھی تیار کرتے ہیں چاچا بھتیجا دونوں کو کس کر بھان دیا گیا اور دونوں میں سے ایک بھی نہیں بولا ہب دونوں کو کس کر بھان دیتے ہیں اور کوئی ابھی تک نہیں بولتے ہیں دونوں ایسے دم صدے رہے مانو سچ مچ کے مردے ہی ہو اب دونوں ایسے ہی سانزو روک کے رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور کیا کرتے ہیں ایسے رکھتے ہیں کہ یہ دونوں مردہ ہے پانچ لوگ ان کو شمشان کی اور لے چلے شمشان میں دو چتہ بنائی گئی اور دونوں کو الگ الگ چتہ پر رکھا گیا اب پانچ لوگ ان کو اٹھا کر شمشان میں لے جاتے ہیں اور دو چتہیں بنائی جاتے ہیں چتہ ان کو کہتے ہیں آپ کے جو بنے گئی ہے لکڑیوں سے تو اس کے بعد چتہ میں آگ لگائی گئی چتہ میں آگ لگاتے ہیں پانچوں لوگ چتہ کے سمیب ہی کھڑے رہے پانچوں لوگ چتہ کے سامنے ہی کھڑے رہتے ہیں ٹھیک ہے بچوں آج ہم یہیں تک ہی پڑھیں گے تو بچوں امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو سمجھمایا ہوگا نیچے جو ورڈ میننگ سارے ان کو آپ کو کوپی پہ لکھنا ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے بچوں ایک بار پھر سے خود سے ریڈنگ کرنا ہے سو اسٹے اڈ ہوم سٹے سید تینکیو